بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ دیکھ رہے ہیں کارڈن زون آج ہم پھر حاضر ہوئے آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے پودے کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک نئے پودے کے ساتھ مطارف کروائیں گے یہ پودہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا شاید آپ میں سے بہت سے کم لوگ اس پودے کے بارے میں جانتے ہوں گے دیکھا ہوگا سنا ہوگا یہ پودہ دنیا میں شاید بہت ہی نیا پودہ ہے اور اس پودے کی بہت ہی پیاری خوشبو ہوتی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں انڈور یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے گھر میں انڈور رکھیں گے تو یہ آپ کے مکمل گھر کو خوشبودار بنا دے گا آپ نے ابھی سے پہلے اس پودے کی خوشبو نہ سونگی ہوگی اس میں سے بہت پیاری سمیل آتی ہے بہت پیارا پودہ ہے خوشبودار بنا سکتے ہیں آج ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اس پودے کو کس طرح لگانا ہے کہاں پہ لگانا ہے کس طرح اس کی کٹنگ لگے گی اس کو اپنے گھر میں کس طرح کیر کرنی ہے اور کس طرح ہم ابھی اس پودے کو اپنے گھر میں جو ہے نا لانگ ٹرم چلا سکتے ہیں جی دوستو تو دیکھتے رہی ہے اب ہمارے چینل کو ہم آپ کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کس طرح اس کو اپنے گھر میں لگانا اس کے کٹنگ لگانی ہے کتنے عرصے کے بعد یہ پودا جو ہے گروہ ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے گھر میں اچھے سے گروہ کرے گا سب سے پہلے ہم اس کے ایک پودا لے کے آئیں گے فارکزمپل ہمارے پاس ایک پودا الڈی پڑا ہو ہمارے گارڈن میں تو ہم اس سے اس کے جو ہے نیو پلانٹ تیار کریں گے اس کے لئے ہم ایک اس کے لئے ہم چاہے گملہ یوز کر لیں یا تھیلی یوز کر لیں اگر گملہ ہوگا تو ہم نے گملے میں جو ہے نا گملے میں مٹی ڈالیں گے تھوڑی اور اس کے بعد اس مٹی کو ہم تھوڑا ڈرائی کریں گے یعنی کہ زیادہ پانی نہ ہو اس میں نمی زیادہ نہ ہو پانی اس کو ہم ہلکا سا لگائیں گے وہ ڈرائی ہو جائے گی تو ہم اس میں اس کی کٹنگ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ لگا کے ہم اس کو مکمل کور کر دیں گے مطلب ہم نے اس کے اوپر شاپر ڈال دینا یا ہم کوئی بھی چیز لگا دیتے جسے ہم اس کو مکمل کور کر دیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر شاپر ڈال دیں شاپر ڈال کے ایک مہینے تک اس فودے کو ایک مہینے کے بعد ہم دیکھیں گے اس نے کیا ریزلٹ نکالا ہے اور کتنا ریزلٹ نکالا ہے تو ایک مہینے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے ایک مہینے سے پہلے اس فودے کو ہم نے ہوا بلکل نہیں لگنے دیں گے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں بھی کتنا نکلا ہے ایک مہینے کے بعد ہم نے شاپر کو ہٹانا ہے تب اس میں ہوا لگنے دینی ہے اسے پہلے اگر اس میں ہوا لگے گی تو یہ پودہ جو ہے ڈائی ہو جائے گا جو آپ نے سٹکس لگائی ہیں جو آپ نے اس کی کٹنگ لگائی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ مر جائے گی ہوا لگنے سے اس کی جو ہے یہ پودہ مر جائے گا پھر جی دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کی کٹنگ کی طرح لینی ہے آپ نے جو ہمارا پودہ ہے نا یہ مشکے امبر جس کو ہم بولتے ہیں مشکے وحید بھی ہم اس کو بولتے ہیں تو اس پودے کی جو آپ نے کٹنگ لینی ہے دوستو وہ اس طرح لینی ہے کہ جو اس پودے کی موٹی شاخ ہے نا اس کو آپ نے کٹنگ لینی ہے اس کو کاٹنا ہے آپ نے اس کی کلم بنانی ہے تو اس میں جو بریق شاخ ہیں بریق شاخوں کو نہیں چھیڑنا آپ نے کیونکہ بریق شاخوں کو آپ چھیڑیں گے آپ نے بریق شاکھوں کو کاٹ دیا تو یہ ہمارا پودا ڈائی ہو جائے گا یا مر جائے گا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نرسلی میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا پودے کی بریق شاکھوں کو کاٹ کے ان کی کلمیں لیتے ہیں اور موٹی شاکھوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن مشکل وعید کا جو ہے یہ الگ سسٹم ہے اس کی ہم موٹی شاکھوں کو کاٹیں گے اور بریق شاکھوں کو چھوڑ دیں گے یہ ان سے گرو ہوتا رہے گا کچھ دن بعد وہ ہمارے جو پودا ہے اس میں یہ بریق شاکھیں بڑی ہو جائیں گے یہ چھوٹی شاکھیں بڑی ہو جائیں گے اور ہم نے ان سے مزید اپنے پودے گرو کر سکیں گے پھر ہمارے نئے پودے ان سے بی بی پلانٹ تیار ہو جائیں گے ہمارے پاس پھر مشکل وعید کی کافی جو ہے کونٹیٹی آ جائے گی ان چھوٹی شاکھوں کو جب بڑی ہو جائیں گے تب ہم ان سے کٹنگ نکال کے اور نیو پورس میں لگا دیں گے جی دوستو یہ مشکل وعید جو ہے نا سردی اور گرمی دونوں موسموں میں جو ہے اچھے سے گروہ کرتا ہے لیکن سردیوں میں اس کی گروہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم اس پودے کو ایسے جگہ پر رکھیں گے جہاں پہ اس کو ہلکی سی دھوپ لگے اور اس پودے کو جو ہے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کو دھوپ لگتی ہے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم تب اس ہوا کی نمی کے ساتھ اس کی خوشبو پھیلتی ہے اور ہمارے پورے گھر کو مہتر کر دیتی ہے اور ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے گا تب وہ پوچھے گا کہ یہ آپ نے کون سا پودہ لگا رکھا جس کی اتنی پیاری خوشبو ہے یہ ایسا پودہ ہے جو ہمارے گھر کو خوشبو دار بناتا ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہونی چاہیے اور یہ ہر گھر میں لازمی لگانا چاہیے تو یہ ایسا پودہ ہے جو ہر گھر میں ہونا چاہیے آپ کے اس پودے کو خاد کی کم ضرورت ہوتی ہے اس کو ڈیکمپوز گوبر خاد کی ضرورت ہوتی ہے اور سردیوں میں اس پودے کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے اور گرمیوں میں اس کو کم ضرورت ہوتی ہے جو گرمیوں میں آپ نے اس کو ایک مٹھی ڈالنی ہے پورے مہینے کے اندر اور سردیوں میں اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس پودے کو پانی کی نارمل ضرورت ہوتی ہے اس طرح ہم اپنے عام پودوں کو پانی دیتے ہیں اسی طرح اس کو پانی دینا ہے اس کو زیادہ جو ہے زیادہ نمی نہیں رکھنی اس کے پود میں اس کی گملے کو زیادہ نمی نہیں رکھنا کہ زیادہ پانی ہو اس کو نارمل رکھنا ہے تقریبا ہلکا سا ڈرائی رہے اس کا پود جو گملہ ہے اسی میں یہ اچھے سے گروہ کرے گا آج تک کے لئے یہ اتنے ہی پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور پھر ہم آپ کے لئے لیکنیں گے ایک نیو پوتا اس کی کیئے اور کس طرح اس کو گروہ کرے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل دیں گے تو آج تک کے لئے اتنے ہی دوستو دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ